کہ کانپور دیہات رسول آباد پولیس ٹیشن میں ایک اسی سال کے بزرگ محمد رفیق کو پولیس ٹیشن میں ان کی داری نوچی گئی اور ان پر پشاپ کیا گیا اور یہ حرکت کرنے والے کا نام ایسائی ہے گجیندر پال سنگھ بتائیے آپ یہ آپ کی عزت ہے کہ کسی سال کے بوڑھے کو اس کی داری کو لوچا جاتا ہے کانپور دیہات رسول آباد پولیس ٹیشن میں اگر یہ بات سچ ہے تو شرمندگی نہیں بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے داری دیکھی اور کہا کہ اس کی داری کو نوچا جائے گا کیا ہماری داری سے تم کو نفرت کیوں ہے اسی سال کے بوڑھے سے تم یہ عرکت کرتے ہو میں تو ان پولیس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بھولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہاراں تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ اور ہم یاد رکھیں گے حالات بدلیں گے جب کون بچانی آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹ میں چلے جائیں گے موڈی پہاڑوں میں چلے جائیں گے ہو سکتا یا کہیں پر جا کر رہیں گے جب کون آئے گا ہم نہیں بھولیں گے یاد رکھو تم ہم وہ بھی نہیں بھولیں گے کہ ایک مسلمان آٹورک شاہ ڈرائیور کوئی ایک دنگائی بجرنگ ڈال جدو بھی تھے اس کو مار رہے تھے وہ بچی اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی یہی کانپور میں ہوا تھا نا ہم یاد رکھیں گے وہ بچی ہے اس باپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے میں اس کی تکلیف کو نہیں بھولنے دوں گا انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے ان چیزوں کو اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ لٹ لے کے ماریں گے ٹی وی پر دنیا نے دیکھا کہ باپ ہے گود میں معصوم سا بچہ ہے اور پولیس کے تھانے دار لٹ سے مار رہے ہیں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو لگے گی بچے کو لگے گی گاڑی میں ایک ادمی بیٹھا ہوا ہے تو تھانے دار صاحب کہہ رہے ہیں ہیرو بنتا ہے تجھے ہیرو بنا ہوں گا ارے تم آج اپنے وردی کی طاقت پر جس کو ڈرا رہے ہو کہ ہیرو ہیرو بنے گا کل تم زیرو بنو گے انشاءاللہ ہوتا اللہ